سب سے پہلے آپ سب ہی کو میرا پیار بھی اور نمستے میرا نام ہے مونکا میں ہوں اترا خند بے بھومی کدار گھاٹی کے چھوٹے سے گاؤں ریل گاؤں سے سواگت ہے آپ کا مونکا کدار گھاٹی بلوک میں اور کدار گھاٹی کے ان خوبصورت پہاڑوں سے دو دوستو میرے بلوک کی شارڈنگ سام کی ساڑھے چار بجے سے ہو رہی ہے اور سام کے ٹائم سامنے والی پہاڑیوں کے جو بیو ہے وہ کافی گجب کا دکھائی دے رہا ہے آج آسمان پورا نیلا ہے اور دھوپی چلے گئی ہے باقی ممی یہاں پر لگی ہوئی ہے گہوں پیشنے پر ممی نے دو تین دن لگا تر گہوں سکانے کے لئے ڈالے اور ابھی ممی یہاں پر چھان دی ہے ممی یہ کھانے کے گہوں ہیں کہ کھانے کے گہوں ہیں پورے برواز کھاتی ہیں اور ایسے بھونڈ لگے ہوئے ہیں کچھ کنکر پتھر وغیرہ ہیں ان میں باقی ممی نے یہاں پر چکیوی لگا رکی ہے اتنا آٹا ممی نے یہاں پہ پیش لیا ہے اور اتنا ابھی ڈالی رکھا ہے ممی نے یہاں چکی میں یہ دیکھئے تو ابھی یہاں پہ چکی لگی ہوئی ہے لائٹ بھی ہے تو آٹا بھی پیشنے پیشنے پہتے ہیں یہاں تک تو ملک پھول ہو جائے گا ممی یہ پیشنے 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 پہتے ہیں اچھا تو ممی نے دو تین دن گیا ہوں سکائے تو ابھی اتنے پیشنے باقی ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے ابھی کچھ چکی پر ڈالی رکھے ہیں اور اس چکی پر صرف پانچ کلو پیش سکتے ہیں تو دوستوں چلیے جی باہر اندرہ بھی ہونے والا ہے اور میں نے گائی کو اندر بھی بان دیا ہے اور ممی نے یہاں پہ چکی لگا رہی تھی تو اتنے کہ ہوں پیش لیے یہ دیکھئے باقی یہاں پہ اب تھوڑا سک گیہوں بچے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد گیہوں بھی پیش لیے جائیں گے پھر یہ کھانے کے لیے ہو جائے گا باقی یہاں پہ دیکھئے میرا بھائی کیا کھا رہا میرے لیے کھائیں رکھ رکھیے تو دوستوں چلیے جی ڈینر بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ ہے پیاج ٹرماتر تو پہلے اس کو کار دیتے ہیں تو چلیے جی میں نے یہاں پہنا پیاج اور ٹرماتر بھی کاٹ کے تیار کر دیئے ہیں اور اب چلتے ہیں اوپر لگ دیواری کی طرح اور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک پہاڑی اسپیسل ریسیپی شیئر کروں گی ایسے تو میں بناوں کی پہاڑی اسٹائل میں تو کیا بننے والا ہے تو آپ لوگ ویڈیو میں کنٹیڈیو بنے رہی ہیں باقی باہر اندھیرہ بھی ہو گیا ہے تو چلتے ہیں ابھینا لائٹ کا ویڈ کر رہی تھی تو لائٹ بھی آگئی ہے اور ابھینا گہوں پیچھوانے کے لئے پیچھنے کے لئے ڈاڑکی تھے چکی میں تو ابھی پورے نہیں پیسے گئے ہیں تو چلتے ہیں اوپر کی لائٹ بھی بھائی نے اون کر لی ہے پوری طرح سے اندھیرہ بھی ہو گیا ہے اور آسمان بھی کلین ہو گیا ہے لال وادل بھی آ رہے ہیں بولتے ہیں جب لال وادل دکھائی دیتا ہے آسمان میں تو بارش نہیں لگتی ہے سامنے جو گاؤں دکھائی دے رہا ہے ترسالی گاؤں تو ہاں بھی لائٹیں اون ہو گئی ہیں اور رات میں ترسالی اور سامنے کھولی گاؤں کافی گجب کا دکھائی دیتا ہے ملہب لائٹ نہ جب چمکتی ہے تو کافی گجب کی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھئے کافی گجب کی دکھائی دے رہی ہے تو ہم نے مارکیٹ سے ایک پیکٹ پنیر کا لارکھا تھا کئی لوگ کا کمنٹ رہتا ہے کیا آپ گھری میں پنیر بناتے ہو تو بنانا تو آتا ہے پنیر لیکن ہم آ رہاں دودھ ہی نہیں ہے ہم نے ویسے گاؤں میں لگا رکھا ہے دودھ تو میں نے اس کو اچھی طرح سے وہ بھی کر دیا ہے تو پیکٹر سے ہم نے پنیر بھی نکال دیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے تو میں نے پنیر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے تو میں نے پنیر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اور ساتھ میں پیاس ٹوماڈر بھی کار دیا ہے تو آج پہاڑی اسپیسل پنیر بنے گا پہاڑی اسٹائل میں تو چلیے جی چلتے ہیں اپنے لکڑی والے کیچن میں ادھر ادھر سے کافی سارے بھیڑ ہیں ہاں اوپر سے دیکھیں اندھیرا ہی اندھیرا اور اوپر کی سائیڈ ایسے لگتا ہے دن میں ہی کی جیسے جنگل ہوگا تو یہ رہا ہمارا لکڑی والا کیچن تو یہ دیکھیں لکڑی والے کیچن کی بھی اچھی طرح سے ملک چولے کی لپائی پودائی کر رکھی ہے اور آدمہ میں نے لکڑیاں بھی ڈاڑ کی تھی دھوپے سکانے کے لئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکڑیوں کی ڈھیل رگا رکھی ہے تو چلیے جی اب یہاں پہ آگ جلا دیتے ہیں کافی ساری باریک لکڑیاں ہیں کہ جی میں نے یہاں پہ اچھی سی آگ بھی جلا دی ہے باقی یہاں کڑائی پہ دیکھیں کافی ساری وہ جم رکھی ہے یہ دیکھیں لوہ جم رکھا ہے یہاں پہ تو اس کڑائی کو دھو لیتے ہیں پہلے تو چلیے جی میں نے لوہی کی کڑائی کو بھی اچھی طرح سے دھو دیا ہے باقی جو دھوائیں وہ یہاں اوپر پہ دیکھیں کافی کالا ہو گیا ہے اور اب ممی اب ہم کب کریں گے لپائی پودائی ٹھنڈ کے ٹائم ٹھنڈ کے ٹائم نا پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہاں وہ کریں گے ٹائم سوچا تھا کہ لپائی پودائی کریں گے لیکن ٹائم ہی نہیں ملا اور ابھی کیچن بھی صحیح کرانا ہے ادھر سے ہم نے لیسون رکھی بھی ہے کھانے کے لئے الگ کر رکھی ہے اور بیج کے لئے الگ کر رکھی ہے یہ نیچے ہم نے رکھی تھی اسٹور روم میں لیکن یہ پوری طرح سے سڑ گئی تھی ہلکی ہلکی اور اچھا ممی نے دیکھ لیا نا ممی نہیں تو سڑ جاتی آج ممی نے چکی پہ جو گہوں پیسے تو ممی نے بولا کہ آج اس کی روٹی بناتے ہیں ممی یہ ہمارے گھر کے گہوں کا آٹا ہے نا تو ویسے تو ہم گھری کے گہوں کا آٹا کا پریوک کرتے ہیں تو یہ ہماری کھیتی کے گہوں پیسے رکھ ہیں ممی نے تو اب اس کو گونٹھ لیتے ہیں یہ رہی پرات تو یہ تامے کی ہے اور جو یہ پرات ہے نا تو یہ ممی کی شادی کی پرات ہے اور یہ چکلا بیلن بھی ہے نا ممی اب ممی کی شادی کا ایسا آپ کچھ آپ لوگوں کو ممی کے شادی کا جو سامان ہے وہ ہی بتائیں گے کبھی بلوک پورا میرے پاپا نے پورا دان میں میرے کو سب کچھ دے رہے ہیں ایک روٹی بنانے کے تاوہ نہیں دیا اور سب کھو دیا ہاں گیس سلینڈر سے لے کر سو پاسٹ جو بھی ملتا ہے شادی میں سب دیا جب ہم الگ ہوئے ہمارے کو ایک بطن بھی نہیں دیا تو میرے جو شادی کے بطن بھی ملتا ہے پورا پریبار اکھٹا تھا لیکن ملتا ہے ایک ایک فیملی الگ ہوئی پورانی بطن چار بھائیوں نے بانٹا اس کے بابا کو ایک بطن بھی اور میرے سب ساری کے بطن بھی جو دان دے رہے ہیں بیڈیو کو وہ بطن تو تاوہ ہم مارکے سے لائے اور ایک وہ سارا دور نکامہ کا دی بالس وہی لائے ہم سب کھڑی اور ساپ میرے ساتھ تو اب آٹا وہ کر دیتے ہیں چھنے سے پہلے چھانیں گے پھر آٹا گونتھیں گے مرحبا میں نے یہاں پہ آٹا بھی بگونتھ کے تیار کر دیا ہے اور اس پہ سرسوں کا تیل لگائیں گے کیونکہ نا جب تک تیل نہ لگا ہو آٹے پہ تب تک آٹا جھوٹھا مانا جاتا ہے تو تھوڑا سا تیل لگائیں گے پھر اس کے بعد ایسے کر لیں گے ہم پنیر تھوڑی دیر بعد بنائیں گے باقی میں نے یہاں پناہ تھوڑی اور لکڑیاں لگا دی ہے تو وہاں بھی چودے میں رکھ دیا ہے اور لکڑیاں شاید گھیل ہو گئی ہیں جو کہ کافی زیادہ دھوہاں ہو رہا ہے اور جل بھی نہیں رہی ہے موسیقی اور میرا بھائی یہاں لکڑی والے کیچن میں آیا اور بولا کہ میں بناتا ہوں روٹی تو یہ دیکھیں میرا بھائی کافی اچھی روٹی بناتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں بناتا ہے ہمارے سامنے کھانا بولتا ہے تو مجھے بنانے کے لئے بولیں گے کیوں روئی تا ہے اور یہ دیکھیں کافی اچھی روٹیاں بن دی ہے تو یہ والی روٹی میرے بھائی نے بنایا ہے یہ دیکھیں آپ ہے موسیقی موسیقی دوستو آپ لوگوں کا کمنٹ تھا کہ آپ چمٹے سے روٹی کیوں نہیں پکاتے گا تو پرسو میری ممی نا فاٹا مارگیٹ سے چمٹا لے گیا ہمارے یہاں چمٹا نہیں تھا اب ایسے میرے کو چمٹے سے روٹی پکانے نہیں آتی ہے کوئی بار نہیں دیرے دیرے آدت پڑ جائے گی اور آج میری ڈیوٹی ہے روٹی پکانے کی اور میرے بھائی کی ڈیوٹی ہے روٹی بیننے کی تو آج دونوں بھائی بین مل کر بنائیں گے دونوں بھائی بین مل کر بنائیں گے کھانا کیوں روئی تھا نا تو اب پھدا مل کر چمٹے سے روٹی پکاتے ہیں میرے کوئی آتا نہیں ہے گیہوں کی روٹیاں بھی بن کے تیار ہو گئی ہیں اب بنائیں گے ہم مٹر پنیر مٹر تو نہیں ہے لیکن پنیر تو ممی آتھ کیسی پنیر بنے گی اب دیکھیں گے بیڈیو میں بنے رہے ہیں کیسی پنیر بڑتی پانے ہاں بینہ مٹر کے تو دوستو چلیے جی ممی نے یہاں پر کڑائی بھی چھوڑے میں رکھتی ہے اس میں سرسوں کا تیل بھی ڈال دیا ہے پہاڑی لوگ زیادہ تر سرسوں کا تیل کا پریوب کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی تیل گرم ہو گیا ہے اور یہاں پہ تو ہم نے پیاش ٹرمائٹر آلڑی کٹ کے رکھا ہوا ہے لگتا ہے ممی شاہی پنیر بنائے گی نا ممی پہاڑی سپیشل شاہی پنیر بنے گی آج پہاڑی شاہی پنیر ہاں تو سب سے پہلے جو پنیر ہے نا تو اس کو اچھی طرح کیا ہم بکریں گے تیل میں بھونیں گے پہاڑی شاہی پہاڑی شاہی پہلے تو پنیر کو بھی اچھی طرح سے ممی نے ہکر دیا ہے تیل میں بھون لیا ہے اب اس کو ایک پلیٹ پہ رسم دے یہ لیکے کافی اچھی طرح سے بھون لیا ہے لگتا ہے ممی نے زیادہ بھون لیا ممی نہیں تو آج ہم پہاڑ شاہی پنیر کھائیں گے ایسے کہیں بنایا ہے نہیں گھر میں مطر پنیر تو بنایا ہے لیکن شاہی پنیر کبھی نہیں بنایا تو تیل کم ہو گیا ہے تو ممی اس میں تھوڑا اور سرسوں کا تیل ڈال دی ہے تیل بھی اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیاج پیاج ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے مرچ مسالے سب چیز جو ہم نے سلوٹے سے پی سی ہوں گی تو سب پھر ممی نے ڈال دیا ہے اب لگاتا کرچی کو چلاتے رہیں گے لگاتا کرچی چلانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانیر بھی ڈال دی ہے تو چلیے جی اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے اور اب اس میں امال آنا باقی ہے پھر پن کے تیار ہو جائے گی سوادشت شاہی پنی ہے نا ممی اچھا تو دیکھتے ہیں کیا سا فاغ ہوتا ہے ٹیشٹ کر کے ہی بتائیں گے آپ لوگوں کو باقی ابھی اس میں امال آئی رہا ہے تو دوستوں چلیے جی آج کا سوادشت ڈینر بھی بن کے بھی تیار ہو گیا ہے ڈینر میں ہے شاہی پنیر اور ساتھ میں ہے گہوں کے آٹے کی روٹی تو چلیے جی اب ٹیسٹ کرتے ہیں باقی بھائی نے ٹیسٹ کر لیا کیسا ہو رہا ہے بہت بڑیا اور ممی بھی یہاں پہ ٹیسٹ کرنے لگے ممی کیسا ہو رہا بہت اچھا ملے مدھر پنیر سے اچھا ہو رہا ہے مل tumor پنیر سے اچھا تو میں بھی ٹیسٹ کر لیتی ہو کیسا ہو رہا ہے سچ ملdens بہت ہی بہت ٹیسٹی ہو رہا ہے مل possession چلیے جی آج کا سوادشت دینر پہ کے آن亲 نے آگیا ہے پہلی بار بنایا ہے لیکن بھائی کی رمائنٹس کی کہ ممی شاہی پنیر بنا تو ممی نے اس طرح پہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کو کیسے لائے کمینٹ کر کے ضرور بتانا تو اس لئے بھی آج اس ویڈیو کو یہی پہ ایم کرتے ہیں آج موک کے آپ کو ویڈیو پسند آئیے بھی ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمینٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں مونکہ ویڈیو ہوں آپ کو اپنے امیلی ویڈیو کے ساتھ تب سے بھی سوست رہیں منت رہیں اور اپنا خیال رکھیں